بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عامر مصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین ایکنی گیٹ سیریز کے اندر خوش آمدی ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹب ہونے والی ہے آج میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا فیکٹس کے کون کون سے ایسے فروٹس ہیں جو کہ ایکنی کو تیز کرتے ہیں جو کہ ایکنی کے دوران استعمال نہیں کرنے چاہیے اور اگر استعمال کرنے بھی ہوں تو کس طرح کرنے چاہیے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچتی رہے تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے فروٹس ہیں جو کہ ایکنی کو تیز کرتے ہیں بلکہ اگر آپ لوگ کے اندر ایکنی موجود ہے اگر آپ وہ فروٹس یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایکنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو عام طور پر ان فروٹس کے حوالے سے جو عام لوگ کے اندر یہ تصورات ہیں کہ وہ فروٹس بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں استعمال کیا جاتے ہیں تو اس وجہ سے چہرے کے اوپر دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے گرم تھنڈے والا بلکہ میں آپ لوگ کو ان کا ایکزیکٹ میکانیزم بتاؤں گا کہ کس وجہ سے اگر ہم وہ فروٹس یوز کرتے ہیں تو ہمارے دانیں زیادہ تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے فروٹس ہیں وہ چار فروٹس ہیں پہلے نمبر پہ ہیں ریزن یعنی ڈرائی گریپس اور دوسرے نمبر پہ ہیں مینگوز آم ہو گئے اور تیسرے نمبر پہ ہو گئے خجورے اور چوتھے نمبر پہ آل بخارے یہ چار ایسے فروٹس ہیں اگر آپ لوگ ایکنی کا شکار ہیں تو آپ ان سے دور رہیں آپ ان کا استعمال نہ کریں ان کے استعمال کے وجہ سے دانیں زیادہ تیز ہوتے ہیں ایکنی بہت زیادہ سیویر ہوتی ہے تو کون سا میکانیزم ہے جس وجہ سے یہ ایکنی کو زیادہ تیز کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ چار فروٹس ان کے اندر بہت زیادہ گلکوز بائے جاتا ہے یعنی یہ ہائی گلائیسیمیک انڈیکس فروٹس ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ہائی گلائیسیمیک فروٹس یوز کرتے ہیں تو بارڈی کے اندر بلڈ کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب شوگر ریور بلڈ کے اندر بڑھتا ہے تو اس وجہ سے ہارمونل چینجز آتی ہیں ہارمونل چینجز آتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری سکین کے اندر بہت زیادہ ہارمونل ایمبیلنس کو ریسپانڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے جو سکینجز گلائیس ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے تو ہوتا کیا پھر وہ زیادہ سیبم پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب سیبم زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے ہماری سکین کے اندر تو کیا کرتی ہے ہمارے سکین کے پورز ہیں وہ ان کو بند کر دیتی ہے اور جب ہمارے سکین پورز بند ہوتے ہیں تو دانیں زیادہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایکزیکٹ میکانیزم جس کی وجہ سے اگر ہم یہ فروٹز یوز کرتے ہیں تو ہماری ایکنی زیادہ تیز ہوتی ہے تو ناظرین اگر آپ لوگ ایکنی کا شکار ہیں تو آپ لوگ ان فروٹ سے دور ہیں ان کا استعمال نہ کریں کیونکہ ان کے استعمال سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ایکنی ہاں اگر آپ لوگ نے استعمال کرنے بھی ہیں تو آپ لوگ کس طرح استعمال کریں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی کے اندر یوز کرنے اور وہ بھی ایسے یوز نہیں کرنے بلکہ ان کا شیک بنا کے پینے تو آپ اگر آپ تھوڑی سی کونٹیٹی میں شیک بنا کے پینے گے تو اس سے کوئی ایسے مسائل نہیں ہوں گے جو کہ آپ کی ایکنی کو متاثر کریں تو ناظرین یہ تھی آج کی بہت انفارمیٹی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ